موجودہ دور میں ایک فرقہ ہے جو براہ راست شیطانوں کے سرہنگ اور سردار یعنی ابلیس کی پوجہ کرتا ہے یہ فرقہ یورم میں خصوصاً امریکہ اور برطانیہ میں بہت مضبوط ہے اور ان کے اچھے خاصے فلاورز یعنی پیروکار اور چیرے بھی ہیں شیطان کی پرستش اور مشہور شخصیات وغیرہ کتابوں کے مطابق ایک سابق امریکی نائب صدر کا شمار اس فرقے کے سرگنوں میں ہوتا ہے اسی طرح ایک سابق امریکی وزیر خارجہ بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے بین الاقوامی فلمی دنیا کے کئی مشہور اداکار اور اداکارائیں بھی اسی مذہب کے پیروکار ہیں مشہور امریکی گلوکار مائیکل جیکسن بھی شیطان کے پجاری تھے بعد میں ان کے عقیدے میں تبدیلی آئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اصل حقیقت کا علم اللہ ہی کو ہے لیکن یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ پہلے وہ شیطان کے پجاری تھے مسکرہ شیطانی مذہب کا ممبر بننے کے لیے باقاعدہ حلف اور شیطان کو نعوذ باللہ معبود اور رب ماننے کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ آج سے میری روح کا مالک شیطان ہے ابلیس کے یہ پجاری اپنی مکرو پرستش اور پوجا میں ابلیس کے یہ پجاری اپنی مکرو پرستش اور پوجا میں مختلف رسومات ادا کرتے ہیں جیسے فنا کی رسم خون بہانے کی رسم اور شیطان سے مدد مانگنے کی رسم وغیرہ شیطانی عبادتگاہ میں ان کی پوجا کے دوران شیطانی عبادتگاہ میں ان کی پوجا کے دوران ایک طرف آئیہ شانہ جشن منایا جاتا ہے تو دوسری طرف خون بھی بہتا رہتا ہے آج کل یورپ سے باہر دوسرے ملکوں کے ساتھ خاص طور پر ایشیای ممالک کو اس فرقے نے اپنا حدف اور ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اس لیے اہل علم پر سب سے بڑھ کر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں اس سلسلے میں شعور پیدا کریں تاکہ جانے ان جانے میں لوگ اس فرقے کے ہتے نہ چھڑ جائیں وما علینا اللہ البلاغ